تو کریمیا لپینو ختم ہو چکا ہے صرف چیز بول جو ہے ہم اٹھا سکتا ہے پیسے جو یہاں سے یہاں سے تو بہترین ایک نظارہ لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے دھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو بلکل یہاں پہ یہ ایک ریچ مجھے دکھائی دے رہے سلاموں نے کھیلی سب سے پہلے خوش آمدے تمام نئے سبسکرائبرز کو اور جو اس ویڈیو پہ نئے ہیں ان کے لیے میرا نام اسکر خان ہے اور آج کے ویڈیو لاغ میں ہم نے ڈیسائٹ کیا ہوا ہے کہ جائیں گے ایک ہائیوے پہ اور یہ جو کہہ روسل سینک ہائیوے کہہ لائے جاتا ہے تو یہاں پہ کافی لوکلز نے ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ یہ ہائیوے بھی جو کہ ہے کور کر لیں نکلنے سے پہلے والمارٹ پہ رکھتے ہیں وہاں سے دودھ اٹھاتے ہیں اور کچھ کانے کے لیے بھی اٹھاتے ہیں تو وہاں سے ہونے کے بعد پھر نکلتے ہیں اندر چلتے ہیں دودھ بھی اٹھاتے ہیں اور کانے کے لیے بھی کچھ اٹھاتے ہیں کریمیہ لپینو یا چیز بالز پہلے چلتے ہیں دودھ اٹھاتے ہیں اس سے پہلے آپ یہ چیک کر لیں فریش شفتالو اور ٹومیٹوز بغیرہ سب پڑے ہوئے ہیں یہ دودھ کا سیکشن ہے اور یہاں پہ ہم اٹھاتے ہیں گریٹ ویلیو کا اور گریٹ ویلیو کا جو دودھ ہے وہ ایٹھنگ 3.48 کا مل رہا ہے جس میں جو کہے ایک ایران آتا ہے یار یہ پک یور سکس پیکٹ میں کافی عرصے سے دھونڈ رہا تھا یہ خالی ہوتا تھا آج بس ہے تو دو اٹھاتے ہیں یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں بلو بیریز فریش سب آئے ہوئے ہیں انگور کیوی اسٹرابیریز اور چیریز بغیرہ اب چلتے ہیں اپنا چیز بالز اور کریمی علا پینو اٹھاتے ہیں تو کریمی علا پینو ختم مجھ کا ہے صرف چیز بالز جو ہم اٹھا سکتے ہیں یہ ان کے ساتھ سوسز ہے جس میں ہم مسترڈ اٹھاتے ہیں اور کچھ کیچپ اٹھاتے ہیں اب یہ سب چیزیں پنچ کرنے کے بعد آپ کو پیسے جو یہاں سے ڈالنے ہوں گے یہ پلچے آپ نے لینے ہوگی اور بکایا آپ کو یہاں پہ یہ دے دیتے ہیں تو نکلتے ہیں بس یہ جو کہ ہے پرچی چیک کرتے ہیں اور پھر آپ کو باہر نکلنا ہوتا ہے تو بس سامان اٹھا لیا ہے اور باقی باتیں جو ہے وہی پہ پہ پہنچ کرتے ہیں جی گائز بس خیر سے پہنچ گئے ہیں روسل سینک ہائیوے اور یہ بالکل ہمارے رائٹ ہینڈ سائٹ پہ سمیت کیل ووڈ پارک ہے اور رائٹ ناو ہم جس روٹ پہ جا رہے ہیں اس کو سٹیٹ روٹ سیونٹی فائف اے کہتے ہیں تو لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ ہم چلتے ہیں تاکہ ہم سٹارٹ کر سکے اس سینک ہائیوے کی ڈرائیو کو ویسے اس روٹ پہ میں لازٹ ٹائم بھی ایک مرتبہ آیا ہوں لیکن پورا میں نے چیک نہیں کیا اور یہاں سے لگتا ہے یہ اوفیشلی سٹارٹ ہو گیا ہے لازٹ ٹائم جب میں آیا تھا تو اس روٹ پہ ڈیوکز کریک فال بھی آتا ہے لیکن یہ مجھے نہیں تھا پتا کہ یہ سینک ہائیوے جو ہے جورجہ میں اتنی مشہور ہے اور یہاں پہ نزدیک مجھے ڈیوک کریک فال کا سائن بورڈ بھی ضروری دیکھے گا بلکل وہ سامنے نظر آ چکا ہے اس فال پہ بھی میں نے ایک ویڈیو لاغ بنائے ہوگا ہے جو میرے چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انفورمیشن نہیں تھی اور یہ جو ہے بس سمپل ڈبل روڈ ہے یہ بیچ میں آپ لوگ ڈبل یلو لائن دیکھ سکتے ہیں جو لیفٹ اور رائٹ ویس کو علایدہ کرتی ہے لازٹ ٹائم جو میں آیا تھا تو سردیہ تھی لیکن اب جو لگ رہا ہے بہت ہی خوبصورت جگہ لگ رہی ہے مجھے اور یہ روڈ جو زگ زگ دیکھ رہی ہے نا اس کو لائف دیکھنے کا اپنا یہ ایک مازہ ہے ویسے روسل سینک ہائیوے کے حوالے سے بتاتا چلوں اس کو بائیوے بھی کہتے ہیں اور یہ 23 مائلز پر مشتمل ایک روڈ ہے اور اس روڈ کو سٹیٹ شوٹ 348 بھی کہا جاتا ہے ابھی تک میں نے جتنا ایکسپلور کیا ہے بہت ہی خوبصورت نظارے راستے میں دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ تھوڑا سا آگے جو کہ ہے رائٹ ہینڈ سائٹ پر ایک پارکنگ ایریا مجھے لگ رہا ہے چلتے ہیں وہاں پہ بھی چیک کرتے ہیں جی دوستو پہنچ گیا ہیں روسل سینک ہائیوے پہ یہاں پہ اس طرح کے ڈیفرنٹ سپارٹس ہیں مین روڈ سے آپ مطلب ایک چوٹا سا پارکنگ ایریا انہوں نے بنایا ہوا ہے وہاں پہ آپ اتر کر یہ سپارٹس جو ہے انجوائی کر سکتے ہیں میرے کان اس ٹائم دلکل بند ہے تو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ یہ جگہ بہت ہی زیادہ انچائی پہ ہے بس تھوڑا سا آور بھی آگے چلتے ہیں اس طرح کے ڈیفرنٹ سپارٹس ہیں اس کو بھی ایکسپلور کرتے ہیں ویسے اس روڈ پہ بہت زیادہ آپ کو احتیاط کرنا ہوگا کیونکہ اس موسم میں سیکلسٹ اور موٹر سیکل والے بہت زیادہ اس روڈ پہ آئے وے ہوتے ہیں بٹ مجھے سیکل سے زیادہ موٹر سیکل والے بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک بہت خوبصورت سپارٹ لگ رہا ہے تو یہ جو سپارٹ ہے اس کو ایکسپلور کرتے ہیں یہ جگہ مجھے اچھی خوبصورت جگہ لگ رہی ہے جی دوستو تو نو ڈاؤٹ بہترین خوبصورت واقعی میں سینک ہے اور یہ جو کہہ اس کو بائی وے بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ہے سمپل ڈبل روڈ ہے اور پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت مناظر اور اس سائٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل پہاڑ ہے اور ہم لوگ پہاڑ کی اوپر جو ہے ڈرائیونگ کر رہے ہیں بس یہاں پہ کسی جگہ پہ جو ہے پانی دیکھتے ہیں تو پانی جہاں پہ ہمیں ملے گا وہاں پہ رکھ کر جو ہے اپنی چائویں ہم بناتے ہیں اور باقی ڈسکشن پہ وہی پہ کرتے ہیں تو چلیں جی گائز تو یہاں پہ ان جوانوں سے بات کرنے کے بعد بتا چلا ہے کہ یہاں سے فائف منٹس کی ڈرائیف پہ ایک اور بہت ہی خوبصورت سپارٹ آنے والا ہے اور اس سپارٹ کو ہاک پین گیپ کہتے ہیں اور بس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں بیسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ پوائنٹ جو ہے وہ سپارٹ جو ہے وہ اس سینک ہائیوے کا سب سے خوبصورت ترین سپارٹ ہے تو بس چلتے ہیں اور ایکسپلور کرتے ہیں کہ کیسی جگہ ہے یا کیسا سپارٹ ہے جی گائز بس لگتا ہے ہم پہنچ گئے ہیں اس سپارٹ پہ گاڑیا بھی یہاں پہ پارک ہے تو ہم بھی اپنی گاڑی پارک کرتے ہیں اور ایکسپلور کرتے ہیں کہ کیسی جگہ ہے یہاں سے تو بہت خوبصورت جگہ ویسے لگ رہی ہے تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں سے تو بہترین ایک نظارہ لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور وہاں سے دیکھتے ہیں یہ اس نوٹس بورٹ پہ ہاپنگیپ کے حوالے سے ٹوٹل انفورمیشن ایڈوں نے دی ہوئی ہے اور یہ ماشاءاللہ سے آپ چیک کر سکتے ہیں تو بس اب نکلتے ہیں آگے اور مزید بھی ایکسپلور کرتے ہیں اس روٹ کو چلیں یہاں سے بے شک بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے اور لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پتر بہت ہی خوبصورت دیکھ رہے ہیں اور یہ ہاکپین گیپ جو سپارٹ ہے یہ بلکل پیک ہے اس سینک ہائیوے کا اب اس کے بعد جو ہے اترائی سٹارٹ ہو چکی ہے اور دوسری بات یہاں پہ مجھے راستے میں بہت زیادہ جانور دیکھنے کو ملے ہیں جس میں ریچ ہیرن وغیرہ شامل ہیں اور یہ ہیوان بلکل بھی انسانوں سے نہیں ڈرتے تو آگے اب دیکھوں گا اگر کوئی جانور دکھائی دیا تو ضرور آپ لوگوں کے ساتھ فوٹیج شیئر کروں گا تو بلکل یہاں پہ یہ ایک ریچ مجھے دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ رکھتے ہیں یہ بھی بس اپنے خوراک میں مصروف ہے تو بس نکلتے ہیں آگے گوگل میپ پہ شو ہو رہا ہے کہ بس اب کچھ ہی ٹائم میں یہ سینک ہائیوے جو ہے وہ اینڈ ہو جائے گا لے جیے بس سٹاپ کا سائن نظر آ چکا ہے اور یہ آئی ٹھنگ سینک ہائیوے کا جو ہے اینڈ پوائنٹ ہے گوگل پہ ایک جگہ یہاں پہ دکھا رہے تو وہاں پہ چلتے ہیں اپنی چائی بھی بناتے ہیں اور بس ایکسپلور کرتے ہیں وہ جگہ بھی یہ پھرندوں کی چہچہانی کی آوازیں مزہ آ جاتا ہے یار جی گائز جب تک چائے تیار ہوتی ہے اس وقت تک ہم یہ جگہ بھی ایکسپلور کرتے ہیں یہ روڈ سائٹ پہ مجھے ایک جگہ ملی ہے جے آرز روڈ کل بار اینڈ گریل تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں بہت ہی ایک خوبصورت سسٹم بنائے وہاں پہ جو ہے پانی بہ رہا ہے اور یہ جو ہے بلکل مین روڈ ہے یہ آپ چیک کریں یہ مین روڈ ہے یہ ایک ہوتیل ہے اور یہ اس کے سائٹ پہ جو ہے پانی بہ رہا ہے خوبصورت سا یہ آپ چیک کر لیں اور یہ جو ہوتیل ہے وہ اس وقت بند ہے اصل میں یہاں پہ سات بجے یہ لوگ بند ہو جاتے ہیں اور یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کیریوکی ایوری فرائیڈے ان سے چھڑے نائٹ اچھے سے دس بجے یہاں پہ جو ہے میوزک کا پروگرام بھی ہوتا ہے تو یہ خوبصورت جگہ لگ رہی ہے نیکس ٹائم انشاءاللہ زندگی رہی جمعہ والے دن یا ہفتے والے دن آنا پڑے گا تو اپنی چائے دیکھتے ہیں کہ کھا تک پہنچی ہے جی دوستو تو ہماری چائے ہو گئے تھے میں سوچ رہا تھا کہ یہ چھنڈا ہو جائے چیز تو پھر کیا مزایا گا اس کا لیکن جب انسان کو بھوک لگی ہو تو پھر ٹیسٹ نہیں دیکھا جاتا بہترین چائے بس یہ میں نے اپنا طریقہ یوز کر کے بس اس چیز کو ٹری بنا کریا پلیٹ بنایا ہے اور اپنا سوس مکس کیا ہے جی گائز تو یہ رہا روسل سینک ہائیوی ریاست جورجیا میں ان امریکہ اگر میں یہ کہوں کہ میری زندگی کا پہلا بہترین سینک ڈرائیو تو یہ غلط نہیں ہوگا اور یہ انشاءاللہ لاسٹ سینک ڈرائیو بھی نہیں ہوگا اس کے بعد اور بھی ایکسپلور کریں گے اور بھی ایکسپلور کریں گے اور بس انشاءاللہ زندگی رہی مزید اس طرح کے بہترین اور خوبصورت سپورٹس کو ہنٹ کیا کروں گا اور اس کو ایکسپلور کیا کریں گے بس اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ زندگی رہی پر ملاکھات ہوگی اگلی ویڈیو لاغ میں تو اگلی ویڈیو لاغ تک کے لیے اجازت دخ دائی پامان